موسیقی غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں روئیے زار زار کیا کیجئے ہائی ہائی کیوں سال کی شروعات میں پہلے دودھ نہ سنگھ گئے پھر کے دار نہ سنگھ ابھی انیس جولائی کو گپال داس نیرج اور اب انیس ستمبر کو وشنو کھرے کیا ہوا جو سرفیرائک مر گیا جگت کے آنند میں کم کیا کر گیا یہی تو کہا تھا خری بات کہنے والے وشنو کھرے نے ایک دن ایسے جاؤں گا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا اور بینا پکارے پتہ نہیں کہا وہ جھپٹتا ہوا تیر کی طرح آئے گا پہچانتا ہوا مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ایک ایسا کوئی جو گد کو کوئیتا کی اچائی تک لے جاتا ہے اور ہم پاتے ہیں کہ ارے یہ تو کوئیتا ہے ایسا وہ جانبوچکر کرتے ہیں کچھ اس طرح کی کوئیتا بنتی جاتی ہے کہ گد چھوڑتا جاتا ہے پر شاید وہ چھوڑتا نہیں کوئیتا میں سما جاتا ہے کسی چیز کو شبدوں میں زندہ کر دینا ایک کوئی کی صفت ہے اور وشنو کھرے کے پاس وہ جادو ہے وہ جادو تھا وشنو کھرے کے لیے کہنا تھا کوئی کے دارنا سنگھ کا جو اس سال مارچ میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے وشنو جی کے جانے سے پورے ہندی جگت میں شوک کی لہر ہے تب ہی انہوں نے ایک کوئیتا میں کہا شرشتی کے سارے پرانیوں کا اب تک کا سارا دکھ کتنا ہوتا ہوگا یہ میں اپنے واسطویک اور کالپنک دکھوں سے تھوڑا بہت جانتا لگتا ہوں اور ان پر ہوا سارا انیائے اس کا نیائیت نا کافی پیمانہ وہ انیائے ہیں جو مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ہوئے یا کہا جاتا ہے میں نے کیے کتنے کروڑوں گناہ وہ دکھ اور انیائے ہر پل بڑھتے ہی ہوئے انہیں محسوس کرنے کا بھرم اور خوشفہمی پالے ہوئے یہ مسکش آخر کتنا زندہ رہتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ انت تک انہیں بھون نہ پاؤں میرے بعد انہیں محسوس کرنے کا گمان کرنے والا ایک کم تو ہو جائے گا پھر بھی وہ مٹیں گے نہیں اس لیے اپنے سے کہتا ہوں تب تک اس لیے اپنے سے کہتا ہوں تب تک بھی کچھ کرتا تو رہے اور وہ ان تک کچھ نہ کچھ کرتے رہے خریجی نے ابھی جون میں ہندی آقادمی دلی کے اپا دکش کا پدبھار سمالا تھا اور اسی وجہ سے وہ پریوار سے الگ دلی میں تھے جب ان کو برین ہیمریز ہوا آئینے میں دیکھتے ہوئے اس طرح اتنی دیر تک دیکھنا کہ شیشہ چکنا چور ہو جائے پھر بھی اتنا مشکل نہیں وہ شیشے میں یوں اور اتنا دیکھنا چاہتا ہے کہ بل لور میں تلکن تک نہ آئے صرف جو دکھ رہا ہے وہ پورجا پورجا ہو جائے اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی پھر بھی ایک اکس بچا رہے جس کا وہ ہے اسے جانے کیسے دیکھتا ہوا نو فروری 1940 کو مدھا پردیش کے چھند وڑا میں جن میں خریجی نے دلی کے جی بی پانتہ سپتال میں 19 ستمبر 2018 کو انتیم سانس لی وہ ہندی کے بہترین قوی انوادک اور آلوچک تھے وہ پترکار رہے شکشک بھی رہے ایک گیر ضروری رومانی سمیے میں خود اپنی آنکھ سے سب کی آواز کے پردے میں پچھلا باقی کال اور عبدی کے درمیان لانٹین جلانا ان کے پرمک قویتہ سنگ رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ 1947 کے بعد سے اتنے لوگوں نے اتنے طریقوں سے آت نربھر مالا مال اور گتی شیل ہوتے دیکھا ہے کہ اب جب آگے کوئی ہاتھ فیلاتا ہے پچیس پیسے ایک چائے یا دو روٹی کے لیے تو جان لیتا ہوں میرے سامنے ایک ایماندار آدمی عورت یا بچہ کھڑا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اپنے آپ سے بھی نہیں لیکن میں ڈرنے اور ڈرانے والوں کی ضرور خبر لیتے رہے کہو تو ڈرو کہ ہائے یہ کیوں کہہ دیا نہ کہو تو ڈرو کہ پوچھیں گے چپ کیوں سنو تو ڈرو کہ اپنا کان کیوں دیا نہ سنو تو ڈرو کہ سننا لاجمی تو نہیں تھا دیکھو تو ڈرو کہ ایک دن تم پر بھی یہ نہ ہو نہ دیکھو تو ڈرو کہ گواہی میں بیان کیا دوگے سوچو تو ڈرو کہ وہ چہرے پر نہ جھلک آیا ہو نہ سوچو تو ڈرو کہ سوچنے کو کچھ دے نہ دے پڑھو تو ڈرو کہ پیچھے سے جھاکنے والا کون ہے نہ پڑھو تو ڈرو کہ تلاشیں گے کیا پڑھتے ہو لکھو تو ڈرو کہ اس کے کئی مطلب لگ سکتے ہیں نہ لکھو تو ڈرو کہ نئی عبارت سکھائی جائے گی ڈرو تو ڈرو کہ کہیں گے ڈر کس بات کا ہے نہ ڈرو تو ڈرو کہ حکم ہوگا کہ ڈر موسیقی